بسم اللہ الرحمن الرحیم ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المرسلین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی پاکستان میں اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہر طرف بحث جاری ہے اور اس کے تحفظ کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں چوبیس جولائی کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا اس فیصلے سے پہلے سپریم کورٹ نے علماء کرام سے رہنمائی طلب کی اور مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی طرف سے اپنا موقف ان کو بھیجا پندانا چیز نے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریری موقف ارسال کیا جمع کروایا دیگر علماء کرام کے مواقف بھی پیش ہوئے لیکن جب فیصلہ سنایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ محض ایک فرمیلٹی کے طور پر کیا گیا اور علماء کے دلائل کو نظر انداز کر دیا گیا چوبیس جولائی کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی وجہ سے اسلامیان پاکستان میں نہائیت تشویش پائی گئی پورے ملک میں علماء حق نے آواز بلند کی پارلیمنٹ کے اندر ارکان اسمبلی نے بڑا پرزور پرجوش موقف اختیار کیا جس کے نتیجے میں انشاءاللہ بائیس اگس کو پھر اس کیس کی مبارک ثانی کیس کی سماعت ہوگی چتنے حضرات نے اس سلسلہ میں اس کیس کے نظر ثانی کے لحاظ سے دباؤ ڈالا آواز بلند کی اللہ تبارک و تعالی ان سب کو عجر عظیمتہ فرمائے اور نئے سرے سے سماعت کے لحاظ سے ڈیٹ کا تائین یقیناً یہ خوش آئند ہے لیکن اس کے لیے ججز پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کس طرح اسلامی یعنے پاکستان کو مطمئن کر پاتے ہیں اور کس طرح اس فیصلوں کو این قرآن و سنت کے مطابق بناتے ہیں میں یہ پیغام آج بیس اگست کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ فیصلہ کرتے وقت ججز اٹارنی جنرل اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ چوبیس جولائی کو جو فیصلہ کیا گیا ویسے تو اس میں شک نمبر چھے سات سنتیس چالیس اکتالیس بیالیس اور تنتالیس زیادہ قابل اعتراض ہیں لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے فیصلے کے اندر ہی جو فیصلے کا لب و لہجہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے فیصلے میں مسلم امہ پر تو کئی طرح سے دباؤ ڈالا گیا ہے اور کئی نصیتیں کی گئی ہیں اور قرآن و سنت سے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں بنتا مگر قادیانیوں پر آئین کے مطابق جو ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں کی گئی اب بائیس اگس کو سب سے پہلی چیز جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ آئین پاکستان کی رٹ ہے آئین پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں رہنے والے یہ لوگ یا پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ لوگ پائے جاتے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں تو یہ آئین پاکستان کے باغی ہیں تو ان کی بغاوت ختم کرنے کے لیے اور یہ کہ یہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں سب سے پہلا قدم ججز کو اس بارے میں اٹھانا چاہیے اور ان کی یہ جو بغاوت ہے اس بغاوت کا خاتمہ ضروری ہے دوسرے نمبر پر فیصلہ میں لکھا گیا ہے کہ جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ان کو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے اور آزادی مذہب دی جائے گی تو اس میں بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ کب آپ نے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں حقوق یقیناً ملنے چاہیے اور ان کا تیون ہونا چاہیے کہ کس حد تک جائز ہیں لیکن اس کا مدار اس پر ہے یہ دیپینڈس پر کرتا ہے کہ آپ نے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں تو یہ ہرگز آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور جب تک یہ غیر مسلم اقلیت تسلیم نہ کریں آپ نے آپ کو اس وقت تک ان کو حقوق دینا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا اور ان کی حقوق کی بحث کرنا اور پھر ان کی حقوق میں اس حد تک چلے جانا کہ چار دیواری کے اندر یہ جو کچھ فریات بکیں اور جو کچھ اسلام کے خلاف سازسیں کرتے رہیں اور جو کچھ ختم نبوت کے خلاف حملے کرتے رہیں سب کچھ ان کے لیے چیز قرار دی دیا جائے تو ججز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ حقوق دینے کے لحاظ ہم سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو یہ ذمہ داری عدالت کی ہے اداروں کی ہے کہ ریٹ قائم کریں اور انہیں جو کچھ یہ ہیں وہ انہیں تسلیم کروائیں قرآن مجید برحان رشید کی جو آیات پیش کی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی جو صیرت پیش کی گئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور صوفیاء اکرام جو طرز عمل پیش کیا گیا کہ وہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرتے تھے تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ وہ جن سے اچھا سلوک کرتے تھے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے تھے اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا اور وہ اس کی بنیاد پہ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے کہیں بھی صحابہ کرام نے کسی کے کفر پر اس کی تحسین نہیں کی بلکہ قرآن مجید میں وہ ہم ساغرون کہ وہ جزیہ دیتے وقت بھی اس حالت میں جزیہ دیں کہ وہ اپنی ذلت محسوس کریں تو اس بنیاد پر آج یہ ٹولا جو ہے ان کے لحاظ سے جو ہمدردی اور نرم رویہ اور نرم گوشہ اور حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے اسے ہرگز قرآن مجید کی آیات سے یا سیرت سے یا صحابہ کے طرز عمل سے آغاز نہیں کیا رہا سکتا چونکہ وہ بات اور وہ چیزیں ان لوگوں کے لحاظ سے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانے اور یہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں پر فتوہ لگا رہے اور ججز کو یہ بھی اندر سختی پائیں تمہارے رویے کے اندر انہیں ایک سختی معسوس ہو تو یہ غلزہ کا جو حکم ہے یہ بھی اللہ کا قرآن میں ہے اور اس کی تبلیغ بھی ضروری ہے اور اس کے بھی مواقع ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہیں اور اس لحاظ کی طرف توجہ دلائی گئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وَمَار صلی اللہ کا إلا رحمت للعالمين اور رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرکار ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں یہ جو پیرہ نمبر اٹھالیس ہے تو اس سلسلے میں غلط فاہمی پائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لئے اگر چادر بچھائی حسن سلوک کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ذاتی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ سرکار کی سنت سے حسن سلوک کی ادا سیکھیں مگر جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور جو شخص تحریف قرآن کرتا ہے توہین قرآن کرتا ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ کرام علیہ مردمان اہل بیت اتحار علیہ مردمان کی جو توہین کرتا ہے تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے یہ سرکار کا دشمن ہے تو سرکار کے دشمن کے لیے مومن کو نرمی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا پوری صحابہ کی صیرت بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کو تو معاف کیا مگر سرکار زخم ان کو لگے ہوئے تھی اور ان کی روح نکل رہی تھی اور انہوں نے اس وقت حضرت زید سے کہا لَا عُذْرَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِن خُلِصَ الٰہِ رَسُولِ اللَّهِ مَكْرُوحٌ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِف کہ اگر تم میں سے ایک کے زندہ ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ اس ایک کو بھی معافنی کرے گا کہ جو معذرت کرے گا کہ یا رب باقی صاحب شہید ہو گئے میں اکیلہ تھا میں کیا کر سکتا تھا اس پر بھی تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری آئد ہوگی اس انہوں کے پلاتوں کے دکانوں کے ان کے لحاظ یہ قادیانی ہمارے دشمن سانوی حیثیت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پہلے نمبر پر ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ توہین کرنے والے یہ لوگ ہیں اور مرزا دجال کو نبی لہذا یہ ججز نے آیات کا بلکل جو ان سے استدلال کا انداز ہے یا طریقہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور بڑا ستیسہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے مثال کے طور پر جہاں مبارک شانی کیس کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں کہ ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا کہ جو کتاب تقسیم کرے گا اس پر بھی اس کو بھی سزا ملے گی تو اس پر استدلال کرتے ہیں اللہ ما قد صرف کہ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا چونکہ اس وقت ابھی قانون نہیں بنا تھا اور قانون جو ہے وہ دو ہزار اکیس میں بنا ہے اور اس نے یہ کام جو ہے اس سے پہلے کیا تھا دو ہزار انیس میں تو اللہ ما قد صرف کا تعلق اس سے نہیں ہے اللہ ما قد صرف کا جو ترجمہ کر رہے ہیں البتہ جو کچھ پہلے ہو گیا وہ ہو گیا یہ تو پھر ہر ڈاکو ہر مجرم ہر ایک شخص جس نے کوئی ظلم کیا ہے اور بعد میں جا کہیں پتہ چلا ہے یا کیس دائر ہوا ہے تو کہہ دے گا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب تو نیسرے سے کیس چلانے کی کیا ضرورت ہے قرآن مجید میں یہ آیت ہے سورہ نشاء کے اندر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْقْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ کہ دو بہنوں کو نکاح کے اندر لگا رہے ہیں دوسرا یہ کہ فیصلے کے اندر اس مقام پر تضاد ہے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تقسیم کرنے والے کے لیے دوہزار اکیس میں بنا کہ اس پر بھی یہ جرم آئد ہوگا اور سزا ملے گی اور جرم جو ہے وہ پہلے کیا گیا تھا تو اس کے مطابق تو اب غیر قانونی ممنوع کتاب تقسیم کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو اس پر اس کو سزا بھی لے گی لیکن اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اس کے عمل کے موقع پر ابھی قانون نہیں بناتا مگر ابھی جا کر جو بیالیس نمبر شک اندر ذکر کیا اس میں واضح کر دیا کہ اپنے خلوت میں نجی اداروں میں اپنے گھروں میں چار دیواری میں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں تو خود اتنا بڑا تضاد بھی اس فیصلے کے اندر موجود ہے اور پھر یہ بات بھی ججز کو پورے مقدمے میں نئے سیرے سے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قادیانی جو ہیں ان کو ہم احمد ہی نہیں کہہ سکتے مرزا قادیانی جو اس کو ہم مرزا غلام کہتے ہیں اور وہ اس کو غلام احمد کہتے ہیں تو احمد جو ہے لفظ احمد یہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے مبشیرم برسول یأتی من بعد اسم احمد اب یہ قادیانی لاہوری گروپ تو یہ اپنے آپ کو مرزا کی طرف منصوب کرتے ہیں چونکہ مرزا دجال کوئی انہوں نے اپنا اس جھوٹے کو اپنا نبی بنایا ہوا ہے جھوٹا نبی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو منصوب نہیں کر سکتے جس طرح کہ سکھ ہوں یا بدھ ہوں وہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے محمدی احمدی یا مصطفی کہیں تو انہیں نہیں اجازت ہوگی ایسے ہی یہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کی طرف جو قرآن میں آپ کا نام آیا ہے احمد اس کی طرف آپ کو یہ کیسے منصوب کر سکتے ہیں اس بنیاد پر ابتدائی طور پر کچھ احتیاط برتی گئی کہ جس وقت اسمبلی میں ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو اس وقت قومی اسمبلی کی قرارداد کے اندر اس طرح لکھا گیا persons of قادیانی گروپ and the lahuri group who called themselves احمدی کہ قادیانی گروپ یا lahuri گروپ کے افراد who called themselves احمدی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یعنی ہم انہیں احمدی نہیں کہتے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اس میں یعنی ان اکابرین نے یہ بچاؤ کیا کہ ہمارے نزدیک یہ احمدی نہیں ہیں مگر وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں حالانکہ اس میں بھی اصولی طور پر یعنی ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کہیں وہ اپنے آپ کو مرضائی کہیں وہ اپنے آپ کو غلامی کہیں احمدی نہ کہیں اپنے آپ کو بارال پھر بھی ان کا اپنے آپ کو احمدی کہنا یہ اور بات ہے اس حوالے کے ساتھ قرارداد میں ذکر کیا گیا اور پھر جس وقت امتنائے قادیانیت آلڈیننس پیش ہوا تو اس امتنائے قادیانیت آلڈیننس کے اندر بھی یہ لفظ تھے اینی پرسن آفدہ قادیانی گروپ آر لاہوری گروپ ہو کال دیمسیل احمدیز یعنی جو اپنے آپ خود احمدی کہتے ہیں ہم مسلمان ان کو احمدی نہیں کہتے وہ اپنے آپ احمدی کہتے ہیں اب اسمبلی کی قرارداد میں اور اب آ کر یہ جو جو فیصلہ سادر ہوا اس فیصلے کے اندر ان دونوں سے ہٹ کر یہ غلطی کی گئی کہ واضح طور پر انہیں احمدی کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جسارت ہے ان اکابرین نے تو چلو اس لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں لیکن مسلمان تو ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے چونکہ احمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے اور یہ پلید لوگ ایسے مقدس اسم کی طرف منصوب نہیں کیے جا سکتے لیکن جو موجودہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے اکتالیس میں پیرے کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی احمدی احمدی کہا گیا تو بائیس اگست کو فیصلہ کی سمات اور اس کے بعد فیصلہ لکھتے وقت یہ بھی مطالبہ ہے اسلامی یعنی پاکستان کا کہ انہیں بالکل لفظ احمدی سے تعبیر نہ کیا جائے اور گفتگو میں کہیں بھی ان کے لیے احمدی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے چلو وہ جو پہلے آئین کے اندر موجود بن سکتی ہے ورنہ ان کا اصل نام غلامی ہے یا مرضائی ہے اس کے ساتھ ان کو تعبیر کرنا چاہیے اور اس لحاظ سے بھی بات ضروری ہے کہ اتنائے قادیانیت آلڈیننس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب یہ نقوش کے ذریعے اپنا مذہب ظاہر کریں تو پھر بھی ان کو سزا ملے خواہ زبانی ہو یا تحریری دیکھے جا سکنے والے نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کریں تو تین سال کی سزا ان کو ہوگی یہ شک نقوش والی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ شخص جو کلمہ اسلام اپنے سینے پہ لگاتا ہے اپنے گھر میں اپنی دیوار پر لگاتا ہے تو کیا یہ کوئی نقوش سے کم چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان قرار دے رہا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا دعویدار قرار دے رہا ہے اور پھر جس کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ 295 سین نہیں لگتی اور اس نے کوئی توہین نہیں کی اور اس کے لحاظ سے اس کی چھوٹ دینے کی باتیں کرتے ہیں جبکہ اصل تو نقوش کے ذریعے بھی وہ اگر تبلیغ کریں اپنے مذہب کے پرچار کریں تو تین سال سزا ہے اور ویسے جس کنسیپٹ میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ماذ اللہ مرزا قادیانی لیتے ہیں تو اس لحاظ سے تو وہ ہزار ہاگ گستاقیوں کے مرتقب ہوتے ہیں تو اس کے پیش نظر اس کیس کی سمات کی جاری چاہیے اس میں اجلت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے سارے پہلو جو ہیں ان کو یا ان الحمدللہ رب العالمین